ہیلو ایوری برن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں بخت کی ریسپیز جو کہ ہوتی ہیں بہت ہی اوٹھینٹیک اور بہت ہی مزدار کیونکہ ہم ریسپیز میں جو بھی مسالے وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بہت ہی بیسیک ہوتے ہیں اور بہت ہی سیمپل طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کرتے ہیں تاکہ جب آپ بھی وہ ریسپیز بنائیں تو ریسپیز آپ کی بہت مزدار بنیں جیسے کہ ہماری بنتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ کسی بھی قسم کی فینٹسی نہیں یوز کرتے ہیں سیمپل ویس سے ریسپیز کو تیار کرتے ہیں تاکہ آپ کی ریسپیز بہت اچھی بنیں تو انہی ریسپیز میں سے آج آپ کے لیے ایک بہت ہی مزدار ریسپی لے کے آئے ہیں آج ہم بنائیں گے چاول اور ساتھ ہمارے پاس چکن ہوگا لیکن یہ بہت ڈیفرنٹ ویسے بنے گا نہ تو یہ پلاو ہے اور نہ ہی بریانی ہے ایک نئے طریقے سے چاول کی ریسپی ہے ساتھ چکن ہوگا تو آپ اس ریسپی کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آج یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے تیار کرنی ہے چکن کی میری نیشن اس کے لیے میں نے چکن لے لیا ہے دیکھیں آپ یہ کینڈی آگئی اور یہ اس کے آگے والا تھائی آگیا تو تقریباً آپ نے تین لیگ لے لینے ہے ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے ایسے ہی دو پارٹ میں کاٹ لینا ہے تھا یہ لیدہ کر لینی ہے کینڈیا آپ نے لیدہ کر لینی ہے تاکہ جب ہم اس کو پکائیں تو مسالہ بھی میری نیشن بھی اچھے طریقے سے اس کے اندر تک جائے اور یہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے اسی طریقے سے آپ نے تینوں لیگ جو ہیں ان کو کاٹ لینا ہے تو اب باری آتی ہے میری نیشن کو تیار کرنے کی تو سب سے پہلے تقریباً جو ہے وہ دو ٹیبل سپون پیاس جو ہے اس کو آپ نے اس کی پیوری بنا لیں اس کو پیسٹ بنا لیں اچھے طریقے سے کوٹ لیں پھر اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے وہ ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں تقریباً ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ گرہ مسالہ ایڈ کرنے ون ٹی سپون سوکھا دھنیا کوٹا ہوا دھنیا لینے آپ نے اور اس میں ون ٹی سپون ڈالنا ہے پیپری کا پاورڈر پیپری کا پاورڈر جو ہے وہ شملا مرچ کا پاورڈر ہوتا ہے اور ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں گے نمک تقریباً دھائی سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکے کے ایڈ کریں گے صفیح سرکہ لینے آپ نے کسی بھی کمپنی کا لے لیں چاہے اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کا ٹیسٹ کو بہت زیادہ بڑھائے گی مزیدار بنائے گی وہ ہے لیمو کا رس تو تقریباً آپ نے تین ٹیبل سپون جو ہے اس میں لیمو کا رس ڈال دینا ہے اب باریاتی آئل کی تو تقریباً آپ نے ادھا کپ جو ہے اس میں آئل ڈال دینا ہے آئل کی کونٹی اس میں ہم زیادہ رکھ رہے ہیں تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اندر تک کک ہو جائے اور ایک بہترین سا ٹیسٹ آئے اب میری نیشن جو ہے وہ ہماری ریڈی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اسی طرح اچھے طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے سارے جو مٹیریل ڈالے ہیں مسال وغارہ کو مکس کر کے میری نیشن آپ نے اسی طرح تیار کر لینی ہے اب یہ چکن کے اوپر ساری میری نیشن ہم نے اسی طریقے سے لگا دینی ہے اچھے طریقے سے ہر طرف جو ہیں وہ مسالے لگ جائیں ایسے مسالہ اٹھائیں اور چکن کے اوپر اس کو لگا دیں تاکہ اچھے طریقے سے اس میں ابزورب ہو جائے مسالہ جو ہے ہمارا اچھا اس میں جو ہم نے میری نیشن بنائی ہے وہ چکن کے مطابق جو ہے وہ تھوڑی سے ہم نے زیادہ تیار کی ہے اس کی ایک خاص بجہ ہے جو کہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں جب ہم اس چکن کو پوک کریں گے تو اسی کے ساتھ چکن جو ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے میری نیشن کر دیا ہے اب اس کو تقریباً آپ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے اس کو دھاپ کر دیں تاکہ سارے مسالہ اس کے انرے چھترکے سے بزورب ہو جائیں اور اب تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے چکن جو ہے وہ چھترکے سے میری نیشن ہو گیا اب ہم اس کو پکاتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کے لیے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بٹر لے لنا ہے بٹر کے استعمال اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سا بہت ہی مزدار مکھنی سا ٹیسٹ لے کے آئے گا تو اس میں آپ بٹر کے استعمال لازمی کریں اب اس میں ہم لوگ اپنا جو میری نیشن کیا وہ چکن ہے وہ ڈال دیں گے اور جب باقی میری نیشن کا جو مٹیریل بچا ہوگا سارا وہ بھی اس کے اوپر ہم لوگ ایسے ہی ڈال دیں گے اچھا طریقے سے باؤل کو ساف کر لے تھوڑا سب بچنا نہیں چاہیے تو بالکل اسی طریقے سے آپ نے چکن کو بٹر میں ڈال کے اوپر جو میری نیشن کا مٹیریل تھا وہ بھی ڈال دینا ہے اب اس کو آپ نے بالکل ہلکی آگے اوپر جو دم والی آگ ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ کے اور اس کو ڈھکنا دے دکے بند کر دیں تقریبا اس کو بیس سے پچیس منٹ لگیں گے ٹینڈر ہوتے ہوئے تو تقریبا جو ہے وہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں چکن کی جو نا وہ سائیڈ چینج کر دینی چاہیے بالکل اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ چکن کی سائیڈ بدل دینی ہے تو دوبارہ سے ڈھاپ کے دس منٹ کے لیے اور رکھ دیتے ہیں تو چاہیے جتنی مرضی گرمی ہو جیسا مرضی موسم ہو چاہے کوکنگ بھی کر رہے ہوں تو جو چاہے کا ساتھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی تو آج جو میرے ساتھ کوکنگ میری ساتھی ہے وہ میری چاہے ہے ساتھ ساتھ ہم نے چاہے پی اور ساتھ کوکنگ کی ہے تو تقریبا جو ہے وہ پچیس سے تیس منٹ ہے وہ اس کو گزر گئے ہیں چکن کو اب اس کو چیک کرتے ہیں تھوڑا سا بھونتے ہیں اور پھر چکن کو نکال کے چاول تیار کرتے ہیں تو تقریبا پچیس سے تیس منٹ گزر گئے ہیں اور دیکھیں چکن بھی ہمارا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے فلیور بھی آ چکا ہے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے گل چکا یا نہیں کہ اب چکن کے جو پی سیز ہیں سارے اس کو ملیدہ بال میں نکال لیں گے اور چاولوں کو تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے سارا جگن نکال کے لیدہ کر لینا ہے تو خاص بات اس میں کیا تھی کہ جو یہ مسالہ ہمارا میری نیشن کا بچہ ہے اسی کے اندر ہم لوگوں نے چاولوں کو پکایا ہے تو ابھی کا کریں ہم لوگ آگ کو بند کر دیں گے تاکہ جو یہ مسالہ ہے وہ زیادہ خوشک نہ ہو جائے اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے پانی کو تو تقریبا ہم نے چار کپ اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اور اب اس کے فلیور کو بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو میری نیشن کا مسالہ تھا یہ چکن کے لیے انف تھا تو اس کے فلیور کو بڑھانے کے لیے ہم اس کے اندر دو سے تین چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ چاولوں کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ لے گئے ہیں اس میں نمک ہوگا اس میں ہم لوگ تھوڑے سے کیاڈ میں چکن کیوب ایڈ کریں گے زیرہ ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی ہری مرچیں ایڈ کریں گے جو کہ اس کی ٹیسٹ کو جو ہے وہ انہانس کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں چکن سٹاک وغیرہ کو کوئی استعمال نہیں کیا تو وہی میری نیشن والا مسالہ تھا اور اس میں پانی ایڈ کر کے دو تین مسالے ایڈ کریں گے تو اس میں تقریباً ایک ٹیسپون آپ زیرہ ایڈ کر دیں یا تقریباً ڈیٹ ٹیسپون جو ہے اس پہ نمک ایڈ کر دیں آپ ڈیٹ کیا دو ٹیسپون جو ہے وہ یا تین سے چار ہری مرچیں ایڈ کر دیں اس کے اندر اور ایک اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چکن کیو تھوڑا سا اس کو بوائلن دیں گے اور پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اچھا تو ابھی میں اس کا نمک جو ٹیسٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا اس میں مجھے نمک کم لگا ہے آپ اس میں نمک دریباً ہاف ٹیسپون جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ نمک اس میں دوبارہ ایڈ کر لیں اور اس کو مکس کر لیں اور بوائل آ چکے اب اس میں ہم لوگ چاول ایڈ کر دیتے ہیں دو گلاس چاول لیے ہیں یہ جو ہمارے نارمل گھر میں گلاس یوز ہوتا ہے پانی وغیرہ کے لیے یہ وہ ہم نے کیا کرنا ہے دو گلاس اس کے لینے ہے چاول ٹھیک ہے یہ تقریباً بن جاتے ہیں ساڑھے چار سو سے پانسو گرام کے درمیان میں بن جاتے ہیں ان چاولوں کو لے کے آپ نے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے بھگوک رکھ دینا ہے اور پھر اس کا پانی نکال کے چھان لینے ہے چاول اب یہ چاول جو ہیں یہ ہم لوگ پانی میں جو ہمارا مسالے والا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں چاول ایڈ کر دیں گے سارے اب اس کو اسی طرح جو ہے مکس کر کے اس کو ڈھام کر رکھ دیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ مرا چاولوں میں خشک ہو جائے اور چاول بھی پک جائیں تو یہ دیکھیں پانی خشک ہو گیا ہے آپ چاہیے تو ڈھکنا نہ بھی دیں ویسی پانی خشک ہو جاتا ہے ہمارے چاول اس طرح کے ہیں اس علاقے کے تو تاکہ ہمیں ڈھکنا ہوتا دینا پڑتا ہے تو یہ ہمارا پانی جو ہے اتنا خشک ہو گیا اب اس کی اوپر ہم لوگوں نے جو چکن پیس ہیں ان کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو مکمل طور پر پانی کو خشک نہیں کرنا تاکہ ایک سٹیم بنے اور چکن جو ہے وہ ہمارے بہت ہی نرم ہو اور ساتھ ہی ہمارے چاولوں کو دم بھی لگ جائے گا تو اب اسی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ جو ہم لوگوں نے چکن تریڈی کیا تھا اس کو ایسے رکھ دیں گے اب اس کو ڈھام کر رکھ دیں گے دم لگا کے کہ پانی بھی خشک ہو جائے اور ہمارا جو ڈیش ہے یہ والی وہ مکمل طور پر تیار ہو جائے تو تقریبا جو ہے وہ بیس پچیس منان گزر گئے ہیں دم لگے کو اب دم کھول کے چیک کرتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے بڑی خشبو آ رہی ہے اور چاولوں کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی چاول بھی بہترین سے مارے پک چکے ہیں ٹھیک ہے اور فلیور بڑا اچھا آ رہا ہے خشبو کا اس کو سرف کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں تو جی بڑی پیاری خشبو آ رہی ہے میرا دل دل کر رہا ہے اس کو فوراں سے کھاؤں ٹھیک ہے تو اب باریاتی اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو ایسے ہی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالیں ایک ساتھ اس کو رکھیں چکن کا پیس کیا زبر رست ہے جی بڑا ہی بہترین سا فلیور آیا اور بہت ڈیفرنٹ ہے ایسے ساتھ چکن کو لگائیں اور چاول لیں بہت ہی مزہدار بنے ہیں اور دیکھیں یہ پلاؤ اور برینڈ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے بہت ہی بہترین ٹیسٹ ہے ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اگر ریسپیش لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بہت جلت پہنچ جائے کریں اب مجھے دیں انجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بہت ہی مزہدار ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ